محدثیت کبھیر امام جوزی آپ نے فرمایا اللہ سالہ اعلیٰ الاسلام حرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشک والمغرب بے مجالس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وچڑی وملخاتہی انہو امانن فی ذالک الان وَبُشْدَ آجِلَةٌ بِنَيْلَ الْبُغِيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ عِمَرَاً اِتَّخَدَ لِيَا لِيَا بِشَارِ مَوْلِدِ الْمُبَارِقِ آپ نے فرمایا اٹھو آزار سال پرانے مات دستے آپ فرما دیں بھئی ہمیشہ مکہ چوی ملا دے سجد کبھی وکڑنا دے منا پرارکی وکڑ لنگ پینے مکہ چوی ملا د مدینہ چوی ملا د شمن اچھوی ملا د شام اچھوی ملا د مشرق و مغرب شمال و جنوب اچھو ملا د سب تو خوبصورت اگلہ جملہ جن دوشی سارے بولو گے لذت محسوس کرانگا آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا جتھ ایک اسلام ہوئے گا اگلی گر پونڈا ڈیوے فرمایا پاچھوڑی با ملخاسی انہو امانو فیسالی کل آم آپ نے فرمایا میرا مجھلے بملے جیڑا چاندہ ہے مینا پورے سال دی پرکت ملے حضورت امیلات کرے جیڑا چاندہ ہے پورا سال عمل نصیب ہوئے حضورت امیلات کرے جیڑا چاندہ ہے کہ جناب میرے ویڑے خوشیاں حضورت امیلات کرے کیا صورت کل فرمایا جتو ماہ ربیل امبال شریف دا چند چڑھتا سی دے مسلمانہ دے چہرے دے خوشی دا چند چڑھ جائندا سی فرمایا بہت بہترین کھانیاں دے احتمام کر کے زمانے نو کھلا کے دست دے سن کیوں آج اسی ملاد النبی دے نقاب کر رہے ہیں آج دے سمائے مبارک کے اندر آمینہ دے لال والی قائنات زہرہ دے بابا حسنین کریمہ دے نانا نبی رب دی نعمت اللہ رحمت اللہ فزد کبیر پن کے ترشیف لائے سب تو مددار جملہ ایسی فرمایا بھئی جیڑا حضورت امیلات کرے گا فرمایا بھئی جیڑا مستفادہ ملاد کرے گا عدد خدا بھی لازی ہو جائے گا زہرہ دا بابا بھی لازی ہو جائے گا اللہ اللہ یہ کوئی نمہ کام ہے نہیں بہت تیانا رہا بڑی ہیں پتے دیں گلنا میں کوئی ملاد نہیں سنونا نیڑا تو ہی ہر سال چھوڑ دیں ملاد و نبی دے انعقاد بیٹے کئی مقاصد کامل ہیں سب سے پہلا مقصد ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر ادا کیا جائے دوسرا مقصد اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت پہ اس نعمت کا چرچہ کیا جائے دیسرا مقصد اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت پہ اظہار خوشی کی جائے میں دوبارہ توجہ کا طالب ہوں ملاد و میرے جوان سننی بچے بڑے غور سے سنیں گے ملاد و نبی کے انعقاد کا پہلا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیا جائے دوسرا مقصد اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت کا چرچہ کیا جائے پیشاں بیخ لو دیفرا مقصد اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت پہ خوشی کی جائے اور لطفالی بات ہے یہ نمحسوس کر کے سنوگے جو لذت آئے گی قرآن میرے سر ترک نعمت ملنے تو بعد شکر کرنا بھی قرآن تو ثابت ہیں نعمت ملنے تو بعد اس نعمت ادار خوشی کرنا پی رحمتِ قرآن تو صافر صافر مجھے قصول ہے جیسی نعمت فیسہ شکر جیسی نعمت ویسہ چرچہ جیسی نعمت فیسی خوشی میں آئیس تاری گل کرنا توڑا میں مانا در راتنا مسافرہ اس گل نو معسوس کریا جیسی نعمت ویسہ شکر جیسی نعمت ویسہ چرچہ جیسی نعمت ویسہ خوشی پتر پھر ساڑے دے شرکتہ فتوان اللہ مصطفیٰ جائے نعمت ملاد جائے خوشی کو ہی نہیں آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آج دارِ قتمِ نبو زندہ باز زندہ باز ہاں ملاد تو ہوئے گا بڑا موڑ کوئی نہیں ملاد تو ہوئے گا کیوں ہوئے گا کیونکہ نعمت کے شکر ادا کرنا یہ بھی آلِ ایمان کا کام ہے اور نعمت کے ملنے پر خوشی کرنا یہ بھی آلِ ایمان کا کام ہے نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا چرچہ کرنا بھی آلِ ایمان کا کام ہے اور مصطفیٰ جی نعمت کوئی نہیں کہ ملاد جیسی خوشی کوئی نہیں جیسی نعمت ویسا چرچہ جیسی نعمت ویسی خوشی جیسی نعمت ویسا شکر پھر یدین کھانا چاوکے مرد کامل نے نعرہ لایا سی فرمائے اپا ساری بچوں ملاد ام نبی کدھے تو ایڈ تباکینر ختم ہو جائے گا ایڈ تباکینر ختم ہو جائے گا ایڈ تباکینر خلق فہمی ہے مصطوق دی امدر اسی جوانہ نے شینے دے خدا دی قسمیں اپنے چلی کروا کے پھر بھی آمد مصطفیٰ دا نعرہ لاکہ دا سیا آئے اللہ دیو پٹیو ایڈ تباکینر خمlaughs شکر شکر بچوں بزرگوں بھائیوں شکر اگر آپ اجازت دیو تو میں شکر تے قدیش پاک سنا دے اپنی ترتیب جڑی تغریر ہیں نو خراب نہیں تجھے کرنی ورنہ میں ہوسٹے ہمیں چھوڑ کے چلے جانگا اپنی دنیا رکھتے ہیں اینہ نہیں کرنا بھی ہوتھر تے ہوتھر میری تغریر میں نوی سننا ہے تجھے تاردار خط پہ نبوت سعراد بابا نبی نے ارشاد فرمایا فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دولت بند ہو شخص ہے کیڑا فرمایا اللہ تعالیٰ دیا دو نمتہ جنہوں نصیب ہو جان سب سے زیادہ دولت بند ہو شخص ہے جنہوں اللہ دا ذکر کرنا لی زبان مل جائے اللہ دا شکر کرنا لی دل میسر آ جائے ایک قدیش پاک آفات اور بھی ہوتی ہے تاردار خط میں نبوت کا دوسرا فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نیکی ایسی ہے جن کا عجر اللہ اپنے بندے کو بلا حساب عطا فرماتا ہے پہلی نے کی مسئیبت پہ سبر کرنا دوسری نے کی نعمت پہ شکر کرنا لیدہ مطبعہ لیدہ نعمت پہ ملنے پہ خدا دا شکر کرے گا اللہ ایسے بندے کو بلا حساب عجر عطا فرما دے گا اضافہ بھئی میں نے تیسری حدیث بھی ہوگی ہے شکر پہ بات ہو رہی ہے بھئی شکر نے فرمایا جب کوئی میرا عمتی کھانا کھائے کیا کھائے کھانا کھانا کھانے کے بات پڑے الحمدللہ کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے تو بات پڑے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور میری کبھال چنگی لگے دینے تا بولنوں بھی میری تکاوٹ تو رجائے فرمایا جیڑا کھانا کھانے تو بات الحمدللہ پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرے گا پھر اس نمت کے ملنے پہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا ایسے بندے کو اللہ اتنا عجرتہ فرمائے گا کتنا فرمائے جیتنا افتاری کے وقت اللہ روزہ دار کو عجرتہ فرما دیتا ہے اور میں سپنی بچیاں نے جذبات چکرانگا مگر اتنا نعمت ہے اگر اتنا نعمت پہ شکر کہ اللہ اتنا عجرتہ تک دے شکریتہ سے محمد جی اللہ نعمت ہے شکر دے اللہ کی نا عجرتہ فرما دے گا آپ 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 شکر تھکے ہیں تھک دیس پا شبان اللہ بھور بھی شبان اللہ تیان لڑے بچے کہنا ہی کہ لو مرزا ڈیل میں بھی گتے دا پھتر آیا اگر آپ میری تغریریں نہیں سنیں گے ہماری تو پھر تو بات ضائع ہو جائے گی نا ساری پوری تغریر کاپی کارلوہ دے دماغٹ اے ہو جی جامدار گفت گودہ بہر آدھا رکھنا دیسری عدیس پاک تار تارے ختم نبوت تیر شاہد فرمائے جو میرا امتی سوال نعمت سے بچنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ چم تک زمدہ رہے سمانے کی محتاجی سے بے نیاز ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی میں انعامات دی پارش میرے دواستی روے سرکار نے فرمائے جو زمانے کی محتاجی سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے میرا امدی جنہ زیادہ شکر کرے گا اللہ دیا انیوں بودیا رہمت groups سچی سچی درستہ آپ کو امچھی نہیں بول دیں جی ہو جا نعمت ہو جا شکر سارے بڑے بڑے لوگ نے امام داری نردہ سے مصطفیٰ جی کیوں نعمت ہے سوچ کر داست دیو سب سے اعلیٰ نعمت اور یہ اب ایس مرتضیٰ نہیں کہہ رہے آپ بلکہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس سے سوال دا جواب قرآن دی بار گا چلینا قرآن میں اس نعمت دیفادیت و اضبط بیان کر دیتا فرمائے لَقَتْ مَنْ مِنَ اللَّهُ علَ الْمُؤْمِنِينَ اس ماں صفیحِم رسولہ فرمائے میں رب نے تم پہ حسام کیا مَنْ مِنَ اللَّهُ کس بات کا فرمائے یار نہیں دیتا محبوب نہیں دیتا ختم نبوت تتاردار نہیں دیتا اور میں تغریر دا ٹاپ کلاس تا جملہ اللہ تری عادت نہیں ہے اصام دیتانا اور نہ تُو نے اپنے بندے کو بڑی نعمت اتا کی ہے کسی فی نعمت کی اتا کرنے پر اصام دیتایا نہیں ہے اگر میری طرف دیکھے گے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اولاد اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان دیتایا نہیں رزق اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان دیتایا نہیں گاڑی اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان دیتایا نہیں صحت اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان دیتایا نہیں اولاد اللہ کی نعمت ہے مگر یہ نعمت عطا کر کے احسان دیتایا نہیں پر جب رب بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کی صبح کو چناب امینہ کے انگر میں میرے نبی تشریف لائی فرمای میراب former تم پیسال کیا کیون قیيت راستی مجرد ہر نمت آم نمت راستے اس نمدنا ن 살�ی خاص於 غلاللہ حط محبا حط محبا من تب بانابیان من ثبہ نبیان من ثبہ نبیان سبحان اللہ ہر نمت آم مصطفیٰ نمت خاص کیا اللہ نے بولے ہوئی حضورت غلام خاص ہی ہو جائے ہر نمت آم مصطفیٰ نمت اور اچھی بولو ہر نمت آم مصطفیٰ نمت احسان تو بنتا تھا احسان تو بنتا تھا اللہ ہم حقیب علمت دے دے کلام کی تا وہ کیا سی کیا کہنے آپ نے فرمایا جتنی بھی نمت رب نے بندوں کو عطا کی کسی بھی نمت کی عطا کرنے پہ احسان جتایا میرا جمان بولے گا دے خوشی ہوئے گی جتنی بھی نمت رب نے بندوں کو عطا کی توجہ توجہ جتنی بھی نمت رب نے اپنے بندوں کو عطا کی کسی بھی نمت کہتا کرنے پہ احسان جتایا نہیں کیوں اور جیڑا ماں پہ ہو دادیوں پکہ سننی ہو چا سلوے سر میں اس لیے احسان نہیں جتایا کہ ہر نمت کا نم البدل ہے کیوں جنا چپ کر کے بہ گئے مادر شکریہ با کرنا ارے اس کے نمت احسان جتایا نہیں یہ نمت رب کی خزانے میں آر بھی ہے ارے اس کے نمت احسان جتایا نہیں یہ نمت رب کی خزانے میں آر بھی ہے کربار نمت ہے لیکن احسان جتایا اپنی توجہ ہی ختم ہوگئی اور کی دو اللہ انہوں یہ انتظار جی وہ تو کام ہو گیا پورا انہوں نے تو کوڑا دے کوڑے دا میدان بہت جو ضروری چاہاں پہ پیچھے کرو جیڑا جتنی بھی نمت رب نے اپنے بندوں کو عطا کی کسی بھی نمت کی عطا کرنے پہ احسان جتایا فرمائے میں رب نے تم پہ احسان کیا فرمائے ہر نمت کا نمت البدل ہے وہ نے میرے جملیاں دی قدر کرنا لاسنی جوان پیٹھے ریس کا نمت ہے لیکن یہ نمت رب کے غائب تھوڑی دیواز یار کھول دے سپیکر درہ جگہ میں ہی مارا آدمی ہیں ریس کا نمت ہے لیکن یہ نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے علاد نمت ہے لیکن یہ نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے ہر نمت کی عطا کرنے پہ احسان دھتایا نہیں پر جب آمینہ کلال آیا فرمائے لکت پنل اللہ علی المومنین ازبا صفیم رسولہ اے ایمان والو میرے رب نے تم پہ احسان کیا کیا فرمائے ہر نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے پر توجہ محمد رب دے خزانے چکوئی نہیں نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے بلنا پڑے گا ہر نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے یا اللہ جڑا دور دے جشمتے بولے پورے سال دیا خوشیہ لے جائے ہر نمت رب کے خزانے میں آر بھی ہے پر توجہ محمد کوئی نہیں شاہ جی کی بلادہ قدم پکڑ کے اغلا چملہ بولن لگیا بے غیرت منبہ جڑا جبھی عقیدت شک کرے کیا جب رب کے خزانے چاہت دوجہ محمد کوئی نہیں یہ مرزا کتے دا پتر کی توجہ نبی بند گتا ہے اگر مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی آخری نبی آنا ہوتا تو یہ تو اس آیت بیان کر رہی ہے فرمایے رب نے تم پہ حسان اس لیے کرا کیا ہے محمد وہ نبی ہے جدا جواب کوئی نہیں جواب کوئی نہیں آج جواب کوئی نہیں مصطفیٰ یا آیا کوئی نام ہے رب دوجہ محمد بڑھا یا کوئی احسان تو بنتا تھا تیم چار بندے چپ کر کے بیٹھے نانا تھا شکریہ احسان تو بنتا تھا کیوں بھئی میرے رسول وہ نعمت ہے جن کا نعم البتال اچھا یہ مٹھی نہیں بولوتی اللہ حضرت بھار گیا چلے چلیے فرمایے بھئی جتنی بھی نعمتیں رب نے بندوں کو اتا کی احسان اور جب مصطفیٰ فرمایے میں رب نے تم پہ حسان کیا مٹھی جی میں گل کروں اچھا سکوسی لیڑی ہے وجہ کیے فرمایے جتنی بھی نعمتیں دیں مومن کو بھی ملی کافر کو بھی ملی اولاد نعمت ہے مومن کے پاس بھی ہے کافر کے پاس بھی ہے رزق نعمت ہے مومن نے بھی مڑیا کافر نے بھی مڑیا کاروبار نعمتیں مومن کل بھی کافر کل بھی گڑھی نعمتیں مومن کل بھی کافر کل بھی مجھل کل بھی مہotti رزق نعمتیں مومن کل بھی کافر کل بھی برجدو مصطفیٰ ہے پرجدو مصطفیٰ ہے برجدو آمینہ نیلال آئے فرمایے میں رب نے تم پہ حسان کیا کیا فرمایے محمد تو نعمتیں جنی کسے کافر انویدتی نہیں فتہ لگیا جھنڈے بھی مومن لائے گا چشن بھی مومن کرے گا بازار بھی مومن سجائے گا کیا یہ نعمت اللہ نے کافران انہیں دیتی ہے یہ نعمت بھی اللہ نے مومنان وطا فرما دیتی ہے آج دارے قدمِ نبو زندہ بار اور اس بات کو کھولیں تقریر قریب آگئی نتیجے کے جتنی بھی نعمتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں احسان جتایا جیڑا تو ہے نا اندروں باروں رزوی ایک انگا لنڈے دا بوٹ کسے دا نعرہ کسے دا ساڑھی ساڑھے پنڈا لے آنے کھاچی گئے دو چھتے جیڑا ہے نا اندروں پاروں پیوز داتیوں سننی انہوں میں نکینا بھی نہیں پینا فرمایا کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت کو زوال آسل ہے ہر نعمت کو زوال ہے اس لیے اللہ نے احسان جتایا پر جب مصطفیٰ ہے اے بھائی بھائی چوپ تو قربان ہو جا ہر نعمت کو زوال ہے پر اس لیے احسان جتایا نہیں پر جب آمینہ کلال آیا فرمایا مہرب نے تم پہ احسان کیا کیا فرمایا محمد وہ نعمت ہے جل کو ہمیشہ کمال ہے کمال ہے کائنات کے بڑے کتے بلے بھی آئیں گے پر مقام مصطفیٰ پر فرق نہیں پڑ سکتا کیا فرفانا لکا سکتا فلالاخیرتو خیل لکا بینال اولا رسول وہ نعمت جنہیں کمال ہے ہر نعمت کو زوال رسول وہ نعمت جنہیں ہمیشہ کمال پتہ نہیں شاید اللہ میری زبانتے لفظہ سان کردے ہوئے دے میں بول سکا فلالاخیرتو خیل اللہ کمینا لولا ہر گزرنے والی گھڑی سے آنے والا گھڑی لم لم پیتر پیارے ہر پچھلے لمحے سے اگلے لمحہ اور مقام مصطفیٰ بلان دے اگر میرے نبی کا مقام دس بڑ کے ٹھنجا مٹھے بلان دے دیو نوٹھ مٹھے اور بلان دے بھئی سات مٹھے اور بلان دے چلو کوئی مسئلہ نہیں یارہ بڑ کے ایک مٹھے اور بلان دے یارہ بڑ کے دو مٹھے اور بلان دے ہون تر دماغ کرتوں ہا دے نبی لیے کرناستے کو بندہ سوچ دا پھر دا ہم زہرہ کے بابے کو کیسے مانیں بیکتا ہر نبی کو زبال حاصل ہے پر تیرا میرا وہ نبی ہے فرمیوا لالا خیرت و خیر اللہ کبین الاولا ہر لعظہ ہر گڑی ہر پل مصطفیٰ کا مقام بلان دے بلان دے بلان دے بلان دے بلان دے بلان دے کتنا بلان دے بلان دے یہ بھی قرآن کی اگلی آیت میں فرما دیا فارفا لالکہ سکھ لکھ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ میرا مبائل ہے دیکھی یہ میرا میں بلند کر رہا ہوں لیکن اس سے زیادہ کر سکتا کیوں یہ میری حد ہے یہ میری حد ہے یہ میری حد ہے پر جدو یار دے ذکر دیواری آئی فرمائے وارا فا نا آہستہ مہگل کرنا روڑا نہیں پائیدہ آدھر نادھر نور بشر علم غیب انتویسے بڑے بڑے چطرے نے کوئی ضرورت نہیں ہر بندے نے جواب دے یہ نبی آدھر نادھر تھے کے نہیں تھے نور بشر تھے کے نہیں تھے میں کہے سوار یا تنیا اللہ نے جوابی کوئی اللہ رحمت اللہ عالمین جے عالمین ہے اللہ لہتے نبیوی ہے چل 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 پڑیں اللہ اللہ اے فیر قدیس موجود دکار کرانی ہے کتنا کلام دے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی ناب سکتا ہے نہ کوئی پیمانہ لگا سکتا ہے اور کوئی کیا تھا اینہ کو مکام بلان دے بھئی اینہ کو بلان دے بھئی اینہ کو بلان دے او بھئی اینہ کو بلان دے یہ دہ مطبع کیامت تک بڑے بڑے مالوی پیر محکر خطیب عدیب آئیں گے پر جب مصطفیٰ کے ذکر کی قبال کی بات کریں گے کہ قدے کمال بھی یہ نہیں کہے گا میرے نبیدہ ذکر اینا بلم دے تھے اینا نہیں بس میں ہی نکل کر کے جان لگیاں میں کہا ساڑھے لڑھائی ہیں نا کہا رہا خدا دیاد تو داستے مقام مصطفیٰ دیاد میں داستے نا چلا کتنا بلم دے فرمایے کب چال تو کرے کرم من شکری فمن شکرہ کسا کرانی فرمایے پیارے بلے تو اڑھے ذکر میں انا ذکر بلند کر دیتا کہ تو اڑھے ذکر میں پڑا ذکر بنایا یکول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من زکر علی لمجہ سکر کا فلیسل خوفی جلت لصیب اے پیارے ہوڑا سارے جوان بلو اے پیارے میں رب تو اڑھے ذکر میں انا بلند کیتا فرمایہ جت جڑا ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے مقدر جنت رہی رکھی جنت بھی انہوں دیاں گا جڑا ذکر خدا بھی کرے گا ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا پھر کہنا چاہیدہ رہے گا یہی وہاں کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چرچا کوئی اپنے نبی کو تول نہیں سکتا اِنَّا آتو اِنَا پڑھے لے کے مولوی صاحب کے پاس جائیں کوئی سے کہیں ترجمہ کرو اس کا یہ ساری دنیا کو رب فرماتا ہے یہ قلیل ہے جس کا قلیل یہ ہے اس کا کسیر کیا ہے جس کا کسیر یہ ہو اس کا کاثر کیا ہے تمام مفسرین کرم نے بالاتفاق اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ خوراب نے وہ قسرت دی جسے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی ناب سکتا ہے نہ کوئی اکل کے پیمانوں میں لا سکتا ہے بس میرا نبی عرفہ والا عادقائی مولوی برزا مرعہ اور جناب یلمی بغیرت حرام سادہ کہہ رہے ہیں نبی تو اپنا پہشاب نہیں لوگ سکتا اور میں کہا پازاری ماں کے پازاری پتر تجھے کیا پتا ہو نبی کا مقام کیا ہے اگر نبی کا مقام پوچھنا ہے تو بریلی کے کچھے ہجرے میں بیٹھنے والا غیرتبند امام کی غیرتبند قلب نے بتایا سب سے اولا ہولا سب سے والا ہولا ہے پریشان والا کیا خبر کتنے تارے چلے گا کھلے چپ گئے کسی گندے کے پاس پہمونہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ربی کو طولے ادھا ذکرتو ذکرت مائیہ فی لعظان والاقامت و تشہد و یوم الجمعات علام منابر و یوم الفطر و یوم الادحاء و اجام التشریق و اند الجمار و علی الصفاء والمربط و فی خطبت النقاع و فی مشارق الارد و مغار و ہا اچھی نہیں بورنا پڑھ سلے دے گی و اچھی نہیں بورنا پڑھ سلے دے گی چلو کوئی مادمہ دوبارہ حدیث پاکا دے نبی دی شاندہ کسیدہ پڑھے ادھا بھولی کام بھائی ٹھیک وڑنے پڑھے کمارا تو ملے ملے بھولی رب ہم کٹتی یا چھڑوے میری گرس وڑھو فرمائی دادو قرط دو قرطمائی فی الازان و الاقامت و تشہد و یوم الجمعات علام مرابر و یوم الفتر و یوم الادحا و آجام التشیق و ام دل جمعار و آل سفا و مربطا و فی خودبتر نکا و فی مچار و مدار بھولی رب و ادر در دماغ سوڑک سوڑی مابی دا پتر بیالگا فرمائی سوڑی امی ربنا تیر دکر اینا بنام کیتا آزانو اگی جتے دکر خدا نالی دکر مستفا جیو بیتو ام آدو اگی جتے دکر خدا نالی دکر مستفا حجو اگا جتے دکر خدا نالی دکر مستفا عمرو اگا جتے دکر خدا نالی دکر مستفا مسحکو اگا جتے دکر خدا نالی دکر مستفا مجتمع کیے مستفا جایا کوئی نہ روا دو جا محمد بنایا کوئی شاہ رانہ دی برقت ران میں نے کدیش اور چیدیا گئی جیڑا آدے نبی دی شان سننا چند ہے اوچھی وہ لہن نے لہن چلو آرڈے پندے پرہ راستے دے گے شپیران پاسے ہوگی جلو ٹھیک ہے تمی دے نبی دی سیتے بولنا میں شیر پڑا دا پیسے بھی دی ہوگے فرمائے حدیث پڑھ کے جانا میرے بچوں کی دربیت ہو جائے میرے نبی کا مقام کسے بازاری مولوی نے نہیں پچھنا فرمائے پیارے حمل بہو یہ وہ نعمت ہے جن کو زبال نہیں ہے کتنا مقام دولند ہے فاظرت ہے سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر تیرے میرے بابا سیدنا آدم اپنے پیٹے شیش کو بٹھا کے کہتے ہیں پترے اب وہ اکم ہوئے فرمائے پتر دنو ختم نبوت دہنارہ لگو توجہ ہو پھر میں ارز کرنا ابو جی کی دل کرے ہو فرمائے پتر ایک تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے سام سے آخر میں آئے گا اللہ شان پائے گا ختم نبوت کا تاندار ہوگا اور شادیدیں اور تو پہلے جو بندہ داخت پندرہ میں شادیدیں کمالات بیان کرے تجیرے انہیں ملاقات نہیں ہوئی یہ سوچے گا شاوری قدوان قدو شاوری ملاقات ہوئے اکمتر صاحب کی بلا قدوان اینا متبہ جدو کسے بندے اگر فطرتی عملے ذکر ہو جائے بندے دی توجہ ان دی یہ قدے آ جائے ملاقات ہو جائے میں بیکھنا جب جناب آدم نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے آکیا پتر ایک تیرہ تے میرا نبی اے نا محمد اے گیڑا جڑا دے نبی اے سزمت تے بھولے گا ابانی محمد گوڑے فرمائے دسا 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 ابانی دسا فرمائے فقل ما دکر تسم اللہ فاسکل اللہ جمد اسم محمد مکتوباً علا ساقل عرشبان بین الروح وطین سننہ انی تفت السماوات والا عرد فلا ملاف السماوات مو دیان اللہ رائد اسم محمد مکتوباً علا نغور غور الائر فالا ورا کے قصبیا جمل جلتے فالا ورا کے شجر دوبا فالا ورا کے صدرت المنطحہ سانت پتر مدستا چانا عرش دفایا جتے خدا دن آئیو تے مصطفا دن جلتے کنگرے جتے خدا دن آئیو تے مصطفا دن جلتے بالا خانے جتے خدا دن آئو تے مصطفا دن جلتے درخت جتے خدا دن آئو تے مصطفا دن خدا مصطفیٰ تو جدا نہیں مصطفیٰ بھی خدا تو جدا نہیں